جو قرآن نازل فرمایا اس قرآن مقدس کے اندر میرے اللہ نے متعدد مقامات پر زنا کی مزمت بیان فرمائی ہے زنا کی نحوصت بیان فرمائی ہے حدیث مبارکہ میں جگہ جگہ زنا کے حوالے سے مزمت آئی ہے اور زنا کرنے والوں کو کیا عذاب دیا جائے گا زنا کرنے والوں کو کتنا دردناک عذاب دیا جائے گا ابھی آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی توفیق سے سنیں گے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری مائے اور بہنیں بھی اور آپ سب بھی یہاں سے لے کے وہاں تک جہاں تک میری آباد جا رہی ہے سب دل کے کانوں سے سنیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پاکیزگی عطا کرے ہماری سوچ کو پاکیزگی عطا کرے ہماری نگاہوں کو پاکیزگی عطا کرے ہماری سماعتوں کو پاکیزگی عطا کرے ہمارے دل کو پاکیزگی عطا کرے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ تبارک مطالع قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ وَسَاءَ سَبِيلَا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ یہ بہت فہش چیز ہے یہ بہت بری چیز ہے اور یہ انتہائی گندہ راستہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اندازہ کریں جو چیز بڑی خطرناک ہوتی ہے اس کے قریب جانے سے بھی روکا جاتا ہے مثال کے طور پر کوئی کھمبہ پول ہوتا ہے جہاں پر بجلی ہوتی ہے جہاں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو وہاں پر ہڈیوں کا اور کھوپڑی کا نشان بنا ہوتا ہے اس کے قریب مت جانا ورنہ جان چلی جائے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں لیکن انسان اگر ہوشیار ہوتا ہے تو اس سائن کو دیکھ کر اس علامت کو دیکھ کر اپنے آنکھ کو بچاتا ہے اپنے بچوں کو بچاتا ہے اپنے دوستوں کو بچاتا ہے اپنے اہباب کو بچاتا ہے اپنے گھر والوں کو بچاتا ہے اس لیے کہ جس کو جان پیاری ہوگی وہ اپنے آپ کو اس سے بچائے گا چاہے پول کتنا ہی خوبصورت ہو چاہے پول کتنا ہی حسین ہو چاہے پول کتنا ہی جمیل ہو چاہے پول کتنا ہی اچھا لگ رہا ہو لیکن جان کو خطرہ ہے اور روک دیا گیا کہ اس کے قریب مت جانا تو انسان اس کے قریب نہ جا کر اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے مگر کوئی نادان پول کی خوبصورتی کو دیکھ کر اگر اس کے قریب چلا جائے اور اس کو ٹچ کر دے تو اس کی جان چلی جائے گی یاد رکھو اگر کسی ایسے پول کے پاس گئے جہاں پر بجنی کا کرنٹ ہو اور آپ کو پہلے سے آگاہ کیا گیا تو آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے لیکن زنا وہ بدترین کرنٹ ہے جس کے قریب جانے سے ایمان جانے کا خطرہ ہے اس لیے کہ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اور آپ کی آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن زنا کرتا ہے تو اس وقت تو اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے جس وقت تو وہ زنا میں مصروف رہتا ہے اس وقت تو وہ مومن نہیں ہوتا اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اور چھتری کی طرح سایہ فگل ہو جاتا ہے اور جب تک وہ زنا میں مصروف رہتا ہے اس وقت تک اس کا سینہ ایمان سے خالی ہوتا ہے اب مسلمانوں اے ایمان والوں اپنی جانوں سے زیادہ ایمان سے پیار کرنے والوں اپنی جانوں سے زیادہ اسلام سے پیار کرنے والوں اپنی جانوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پیار کرنے والوں مجھے بتاؤ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ جس وقت انسان زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے بتاؤ اگر اسی حالت میں موت آگئی تو اللہ کو کیا مو دکھائیں گے رب کی بارگاہ میں کیا مو لے کر کے جائیں گے اللہ اکبر شعب الایمان کی روایت ہے امام بہقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دس آیتیں خصوصی ان کے لئے عطا کی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دس آیتیں ان کے لئے خاص عطا کی ان دس آیتوں میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا اے موسیٰ حدیث پانک کا مفہوم ہے اے مساء اگر تم چاہتے ہو کہ میری رحمت تم پر برستی رہے اور میری رحمت میں تم سے نہ روکوں میری رحمتوں کا نزول تم پر ہوتا رہے تو دو چیزیں مت کرنا اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ میری رحمت کے سائے میں رہو تو دو چیزیں مت کرنا اور اگر تم نے دو چیزیں کر لی تو میں تم سے بھی اپنی رحمت کو روک لوں گا میں تم سے بھی اپنی رحمت کو روک لوں گا حالانکہ نبی معصوم ہوتا ہے نبی گناہ نہیں کرتا کرتا بھی نہیں کر بھی نہیں سکتا اس لیے کہ قدرت اس کی محافظ بن جاتی ہے قدرت اس کا احاطہ کر لیتی ہے قدرت اس کی عصمتوں کا تحفظ کر لیتی ہے لیکن جناب موسیٰ کو مخاطب کر کے اپنے دوسرے بندوں کو قدرت یہ پیغام دے رہی ہے کہ جب معصوموں سے اس لہجے میں بات ہوتی ہے تو تم اور ہم کس کھیت کی مولی ہے اللہ نے جناب موسیٰ وہ موسیٰ جو تور پر خدا سے باتیں کریں وہ موسیٰ جو خدا کے دیدار کا مطالبہ کرنے کی ہمت کریں وہ موسیٰ جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے توریت حاصل کریں وہ موسیٰ جس کو خدا کلیم بنائیں وہ موسیٰ جو خدا سے پیاری پیاری باتیں کریں حد تو یہ ہے کہ قدرت خود بلا بلا کر باتیں کریں من جانب تور الایمن وقرب نہ ہو نچیہ اے موسیٰ اکیلے تور کے دائیں طرف آ تاکہ میں تُس سے پیار کی باتیں کروں اس موسیٰ سے خدرت کہتی علیہ السلام کہ اے موسیٰ اگر تُو نے دو کام کر لیا تو میری رحمت تُس سے بھی رک جائے گی میں اپنی رحمت کو تُس سے بھی روک لوں گا حضرت موسیٰ نے پوچھا اللہ وہ کیا ہے فرمایا اگر تُو زنا کرے اور چوری کرے تو میں تُس سے بھی اپنی رحمت کو روک لوں گا حالانکہ نبی یہ کام نہیں کر سکتے اس کام کا تصور بھی نہیں کر سکتے مگر موسیٰ کو مخاطب کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے اپنے بندوں کو پیغان دے رہا ہے کہ رحمت کو روک لوں گا اب مجھے بتاؤ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ زنا اور چوری کی طرف تمہاری طبیعت مائل ہوئی حالانکہ جناب موسیٰ نہیں کر سکتے میں بار بار کہہ رہا ہوں لیکن ہمارے لئے یہ پیغام ہے اب بتاؤ اللہ اکبر آج مسلمان کہتا ہے مولانا رحمت کیوں رک گئی رحمت کیوں رک گئی اللہ کی رحمتوں کا انتظار ہے کعبہ خطرے میں ہے اللہ کی رحمتوں کا انتظار ہے بیت المقدس خطرے میں ہے اللہ کی رحمتوں کا انتظار ہے مسلمانوں کا معاش خطرے میں ہے اللہ کی رحمتوں کا انتظار ہے مسلمانوں کا کاروبار خطرے میں ہے اللہ کی رحمتوں کا انتظار ہے مسلمانوں کی جانے خطرے میں ہے اللہ کی رحمتوں کا انتظار ہے مسلمان بیٹی کی آبرو خطرے میں ہے اللہ کی رحمتوں کا انتظار ہے خدا کی رحمت کا انتظار کرنے والوں نگاہ اٹھا اٹھا کر کے خدا کی رحمتوں کو تکنے والوں خدرت نے تو اعلان کر دیا معصوم سے کہا کہ تو بھی زنا اور چوری کرے گا تو اپنی رحمت اس سے بھی روک لوں گا آج بتاؤ کیا مسلمان زنا نہیں کر رہا ہے کیا مسلمان چوری نہیں کر رہا ہے چوری اور زنا مسلمانوں کے اندر کس قدر گھر کر چکی ہے اب تو مسلمانوں کی مسجدوں سے بھی چوری ہوتی ہے بتاؤ کیا مسلمانوں کی مسجدوں میں کافی راتیں چوری کرنے کے لیے بلکہ تمہاری مسجد کے جو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے مگ ہوتے ہیں اس کو بھی زنجیر سے باندھنا پڑتا ہے تاکہ کوئی چورا کر نہ لے جائے بلکہ پیا اوپر جہاں پانی پلایا جاتا ہے وہاں کے گلاس بھی زنجیروں سے باندھنے پڑتے ہیں تاکہ یہاں سے لوگ گلاس چورا کر نہ لے جائے جو قوم پیا اوپر گلاس نہ چھوڑے جو قوم مسجد کے اس تنجا کھانے کے اندر اس تنجا کے لوٹے نہ چھوڑے وہ قوم کس طریقے سے ترقی کر سکتی ہے مسلمانوں ایک تم ہی تھے اللہ اکبر چوری تو دور کی بات ہے اگر کسی کی گریوی چیز قیمتی دیکھ لیتے تھے تو اس کو اٹھاتے نہیں تھے اس تصور کے ساتھ اگر میں اس کو گریو پڑی چیز کو اٹھا لوں گا اور اس تک پہنچاؤں گا نہیں اس بنتے تک پہنچاؤں گا نہیں تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مو کیا دکھاؤں گا ویسے بھی اسلام کا یہ قانون ہے کہ گریو پڑی چیز کو اٹھایا نہ جائے بلکہ اس کو وہیں پر پڑے رہنے دیا جائے وجہ یہ ہے کہ جو چیز وہیں پڑی رہے گی وہ ڈھونٹے ڈھونٹے آئے گا تو اس کو اٹھا لے گا یہاں تو حال یہ ہے ایسی گنڈی لیت ہو گئی آج کے مسلمانوں کی کہ اللہ اکبر گریو پڑی چیز تو اپنی جگہ ہے بہت زیادہ مذہبی لوگوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کی نکہیں ترچی تیڑی ہوتی ہے کہ کوئی چیز اٹھا لوں بلکہ آج کل تو ماں اگر ایک روپے کا سکہ زمین پر پڑا ہوا دیکھتی ہے تو کان میں بچے سے کہتی ہے اٹھا لے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ ایک روپے کا سکہ قیمتی نہ تھا لیکن ماں نے ایک روپے کا سکہ اس بچے کو دکھا کر کے کہاں اٹھا لے گویا کہ اپنے بچے کو چور بنانے کا پہلا راستہ دکھا دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے مجھے ایک بہت پیارا سا واقعہ یاد آتا ہے جو میرے قائد میرے امیر نے مجھے بتایا تھا واقعہ یوں ہے کہ دلی کی جامعہ مسجد میں ایک انگریز جو ہے دلی کی جامعہ مسجد کے اندر ایک انگریز دیکھو ہمارا کردار کیا تھا مسلمانوں کا کہنے کر کیا تھا ایک انگریز جو ہے دلی کی جامعہ مسجد دیکھنے کے لیے آیا اور جب وہ آیا تو کیا دیکھا ایک کٹے ہوئے پیر والا انسان ایک کٹے ہوئے پیر والا انسان جو ہے وہاں دلی کی جامعہ مسجد کے دروازے پہ بھیک مانگ رہا ہے اللہ اکبر اس انگریز نے جو ہے اس کٹے ہوئے انسان کو بھیک دینے کے لیے اپنی جیب سے اپنا بٹوہ نکالا اور بٹوہ نکال کر اس کو بھیک دی اور پیچھے کی جیب میں اس نے جیسے ہی بٹوہ ڈالا تو اس کی توجہ نہ گئی اور اس نے وہ بٹوہ پیچھے ڈالنے کی بجائے اس کے ہاں سے چھوٹ گیا اس کو ایسا لگا کہ بٹوہ جیب میں چلا گیا لیکن بٹوہ زمین پر گرا اور وہ آگے نکل کر کے چلا گیا اس فقیر کو یہ پتا چلا کہ جو انگریز نے مجھے بھیگ دی تھی اسی کا یہ بٹوہ زمین پر گرا ہے اس نے سوچا اب انگریز تو مسافر تھا اس لیے کہ وہ تو سیرو تفریق کے لیے آیا تھا اس فقیر نے یہ سوچا اب اس کو کوئی دوسرا اٹھا کر خیانت نہ کرے اس لیے اس نے اس کو اٹھایا اٹھا کر کے اپنے پاس رکھا اور روزانہ وہ بٹوہ ساتھ میں لاتا اس کو کھول کر کے بھی نہیں دیکھا فقیر تھا لیکن دل کا مالدار تھا فقیر تھا بے عزت دنیا سمجھ رہی تھی لیکن دل کا عزت دار تھا ہاتھوں کی کنگالی کوئی کنگالی نہیں ہوتی دلوں کی کنگالیاں کنگالیاں ہوتی ہیں ارے کیا سفید کپڑے پہن کر پل سر پر نکلتے ہو چوری کرنے کے لیے یہ نامردی ہے نامردی جین سوٹ ٹی شٹ پین کر بندھن کر کے کافیروں کے میلوں میں جا کر کے چوریاں کرتے ہو اسلام کو بدنام کرتے ہو دفع ہے تمہاری زندگی پہ نامرد ہو تم اس لیے کہ مردوں کا کام چوری کر کے اپنے مذہب کو بدنام کرنا نہیں ہوتا بلکہ بازووں کی قوت سے کما کر کے خود کو ترقی پہ لے جا کر پوری قوم کو ترقی پہ لے جانا ہوتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں بھیق مانگنا بھی اسلام میں عیب ہے لیکن اگر انسان مجبور ہو جائے تو مانگ سکتا ہے پیر کٹے ہوئے بندہ بھیق مانگ سکتا تھا روزانہ بٹوا لاتا ہے آنے والوں کو گوھر سے دیکھتا ہے روزانہ بٹوا لاتا ہے آنے والے کو گوھر سے دیکھتا ہے اتفاق سے کئی مہینے گزر گئے لیکن آنے والا آیا تو اس کو پہچان لیا اس نے ایک ترجمان کے ذریعے سے بلایا اور کہا اس سے پوچھو کہ چند مہینہ پہلے یہی آیا تھا دلی کی جامعہ مسجد دیکھنے کے لیے جب ترجمان نے انگریز زبان میں اس سے پوچھا تو کہا ہاں تو کہا کسی لنگڑے کو بھیک دیا تھا یاد آتا ہے کہا ہاں یہ بھی یاد آتا ہے کہا بٹوا پیچھے ڈالنے کے لیے اس نے سوچا تھا اور یہ سوچ کر کے بٹوا پیچھے چلا گیا نکل جاتا ہے لیکن بٹوا گر گیا تھا پوچھو یاد آتا ہے کہا ہاں اس نے پھر یہ بھی کہا کیا یہ بھی یاد آتا ہے اس نے بٹوہ نکال کر کے دے دیا اس انگریز کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی اس نے اس ترجمان کے ذریعے سے اس مسلمان فقیر سے پوچھا کہ تم تو بھیگ مانگ رہے ہو پیسوں کی ضرورت تم کو زیادہ ہے بٹوہ میرا کی راتھا میں چلا گیا تھا تم خرج کر لیتے کون پوچھنے آتا کون پکڑنے آتا تم نے خرج کیوں نہیں کیا اس نے کہا خرج کرنا تو دور کی بات اس دن کے بعد سے میں چین سے نہیں سویا پسٹر پہ کروٹے بدلتا تھا اور دعا کرتا تھا اللہ جلدی سے اس انگریز کو پھیج دے تاکہ میں اس کی امانت اس تک پہنچا دوں اس کی امانت اس تک پہنچا دوں کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جہاں امانت نہیں ہے وہاں ایمان نہیں ہے تو میں امانت پہنچانے کے لیے دعا کرتا تھا اب آپ اپنی امانت لے لیے جاؤ کہا تم خرج کر سکتے تھے کیوں نہ کیا کیا پیارہ جواب دیا اس لنگڑے نے پیر والے اس پہ قربان تخت والے اس پہ قربان تاج والے اس پہ قربان اس نے کیا جواب دیا جانتے ہیں کہا دیکھو میں نے آپ کا بٹوہ اٹھایا میں نے آپ کا بٹوہ اٹھایا آپ نے نہیں دیکھا میرے اللہ نے دیکھا میرے رسول نے دیکھا اور آپ کے رسول حضرت عیسیٰ نے بھی دیکھا کیونکہ تمہارا نبی بھی زندہ میرا نبی بھی زندہ کیونکہ جن کا ایمان زندہ ہوتا ہے ان کا عقیدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ نبی نبی کیونکہ کلمہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول ہیں دادا مر گئے تو کیا کہتے ہیں دادا ہیں کیا تھے مر گئے تو تھے زندہ ہے تو ہیں اور پھر چلے دادا زندہ ہیں لیکن مالگاؤں میں نہیں گھر یا جلسے میں نہیں گھر پہ بیٹھے تھے کیا انہیں دادا گھر پہ ہیں دادا یہاں ہے کلمہ کہہ رہا ہے جگڑا مت کرو مناظرے مت کرو ابو بکر کا کلمہ یہی تھا عمر کا کلمہ یہی تھا عثمان کا کلمہ یہی تھا علی کا کلمہ یہی تھا سعاد کا کلمہ یہی تھا سعید کا کلمہ یہی تھا تلہا کا کلمہ یہی تھا زبیر کا کلمہ یہی تھا ابو عبیدہ کا کلمہ یہی تھا سعاد ابن ابی وقاش کا کلمہ یہی تھا سعید بن زید کا کلمہ یہی تھا بو حریرہ کا کلمہ یہی تھا بلال کا کلمہ یہی تھا امہ عائشہ کا کلمہ یہی تھا سیدہ فاطمہ کا کلمہ یہی تھا امام حسین کا کلمہ یہی تھا ہمارا بھی کلمہ یہی ہے اس وقت بھی نبی ہیں آج بھی نبی اس فقیر نے کہو انگریز اللہ نے دیکھا تیرے نبی نے اور وہ میرا بھی نبی ہے عیسیٰ نے دیکھا اور میرے نبی محمد الرسول اللہ نے بھی دیکھا اب میں نے سوچا پٹوہ اٹھایا عیسیٰ نے دیکھا محمد الرسول اللہ نے دیکھا اور اللہ نے ان کے رب نے جو عالب الغیبے وہ شہاد ہے اس نے بھی دیکھا آبو آبو مجھ پر نظر کس کی میرے اللہ کی پھر کس کی عیسیٰ کی اللہ کی عطا سے عیسیٰ کی اللہ کی عطا سے میرے نبی محمد الرسول اللہ کی اب اس کو اٹھا کر میں چوری سے رکھ لیتا میں چوری سے رکھ لیتا اور تیرے نبی میرے نبی کو دیکھ دے تیرے نبی میرے نبی کو دیکھ دے تو میرا نبی تیرے نبی کے سامنے شرمندہ ہو جاتا میرا نبی تیرے نبی کے سامنے شرمندہ ہو جاتا کیونکہ ہر نبی ہمارا نبی ہے لیکن بتانے کے لئے میرا نبی تیرے نبی کے سامنے شرمندہ ہو جاتا یا یوں ہوتا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا جو ہے وہ بٹوا چُرا لیا ہے تو چونکہ گلتی بیٹا کرتا ہے لیکن شریف آپ کی گردن نیچے ہو جاتی ہے تو میں نے سوچا تھوڑا سا پٹوہ مل جائے گا ہفتے پندرہ دن کا کام بن جائے گا مگر نبی کی گردن نیچی ہو جائے گی تو میں نے سمال کے رکھا تاکہ مصطفیٰ جان رحمت عیسیٰ کو کیسا کہے گی دے میرا امتی کتنا مانت دار ہے کہ قریب ہے مدر چھوڑ رہی ہے میرے نبی کا سرفقر سے اونچہ ہو جائے سبحان اللہ نعرے تدبیر نعرے رسالت نعرے حیدری مذہب اسلام علماء اہل سنت مسلمانوں کیا ہو گیا نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں کیا ہو گیا اس کی فکر نہیں ہے کہ یہ جو تم غلط کام کر رہے ہو اس فقیر کو یہ احساس ہے کہ جناب عیسیٰ کے سامنے نگاہیں نیچی نہ ہو جائے یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے نبی شان والے نبی ہماری گلتیوں کی وجہ سے کہیں ہمارے نبی کو خدا کی بارگاہ میں خدا کی بارگاہ میں اللہ اکبر سوچو تو سہی میں کچھ نہیں کہنا آگے ہمت نہیں ہے میری کتنی شان والے نبی ہے اللہ نے ان کو عزتوں سے نبازا شان سے نبازا عزمتوں سے نبازا تو سنو سنو فرمایا جب تم چوری کروگے اور جب تم زنا کروگے تو اپنی رحمت تم سے روک لوں گا آج بہت خیال ہے نا خدا کی رحمت کا کیوں چوری کرتا ہے مسلمان کیوں زنا کرتا ہے مسلمان وقت تو بہت مختصر ہے مختصر وقت میں بات مکمل کرنا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو آئیے اب میں صرف دو حدیثیں پڑھ کے اپنی بات مکمل کرلوں اس لئے کہ ہمیں وقت پر پرگرام ختم کرنا ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو آج مسلمان یہ بھی کہتا ہے مولانا بہت تنگ دستی ہے ہم تنگ دستی کا شکار ہے اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت جب زنا میں مبتلا ہو جائے گی تو اللہ ان کو تنگ دستی کا شکار کر دے گا اللہ ان پر گربت مسلط کر دے گا اللہ ان پر زلط مسلط کر دے گا آج میری قوم کے سولہ سولہ سترہ سترہ سال کی عمر کے جوان لڑکے اور لڑکیاں گندی فلموں کو دیکھ کر ہوتلوں پہ جا کی آرہ آوارہ گردی کر رہے ہیں پارکوں میں جا کی آوارہ گردی کر رہے ہیں اللہ اکبر لوگ چہروں پہ داڑیاں رکھ کر لڑکیوں کے ساتھ گندگی کر کے اس کی فوٹو آئرل کر رہے ہیں کتنی بے غیرتی ہیں کتنی بے حیائی ہیں مرنا نہیں ہے اللہ کو مو نہیں دکھانا ہے اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میری امت عزت کے ساتھ رہے گی میری امت وقار کے ساتھ رہے گی میری امت شان و شوکت کے ساتھ رہے گی کب تک؟ جب تک ان کے اندر زنا عام نہیں ہوگا جب ان میں زنا عام ہو جائے گا ان کی عزت چلی جائے گی ان کا وقار چلا جائے گا ان کا راحت و آرام چلا جائے گا اور اللہ ان پر اپنا عذاب مسلط فرمائے گا وہ اللہ کے عذاب کے مستحید قرار دے دیے جائیں گے آج کتنے وہ جوان ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو زنا سے بچا رکھا ہے فلمیں دیکھتے ہیں گندی گزلیں اور گانے سنتے ہیں سیریل دیکھتے ہیں اور آج کل تو اتنی بے حیائی ہو گئی اب کوئی کسی کو روکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا اے نوجوانان اسلام جس جوان نے اپنی جوانی میں اپنے آپ کو زنا سے بچا لیا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں موسیقی